بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ سیدھی کروٹ پر سوئے گی اور اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑ کر سوئے گی کہ نیت کی حالت میں ستر کسی پر ظہر نہ ہو ہمیشہ اپنے بالوں کو باندھ کر رکھے گی اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس کے بال غیر مردوں پر ظہر نہ ہو شہر کی غمغسار ہوگی اگر شہر کسی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی بے چین ہو جائے گی شہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے گی ہمیشہ اپنے شہر سے عدب و احترام سے پیش آئے گی اور اگر شہر کسی وجہ سے نراض ہو کر غصے بھی ہو جائے تو اسے برداشت کرے گی ہمیشہ سادگی میں لیکن صاف ستری رہے گی بناو سنگار صرف گھر میں کرے گی اور وہ بھی صرف اپنے شہر کی دل جوئی کے لیے کرے گی اپنے گھر کو ہمیشہ صاف سترا رکھے گی اور چیزوں کو ہمیشہ ترتیب سے رکھے گی کھانا ہمیشہ دسترخواں بچھا کر کھائے گی گھر میں مہمان آنے پر خوش ہوگی اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خاطر توازو بھی کرے گی خرچ کرنے کے معاملے کی فائد شار ہوگی فضول خرچی بلکل بھی نہیں کرے گی اپنی پڑوسن کا ہمیشہ خیال رکھے گی اور اگر کوئی پڑوسن ضرورت مند ہے تو حیثیت کے مطابق اس کی مدد بھی کرے گی کھانے کو جو مل جائے اس پر شکر ادا کرے گی ہمیشہ سچ بولے گی اور جوٹ سے نفرت کرے گی اپنے بچوں کی تربیت بڑے احسن انداز سے کرے گی بچوں کو بھی نماز اور تلاوت قرآن کا پابند بنائے گی پردہ کی پابند ہوگی اور نہ ہی اپنا بناو سنگار غیر مردوں پر زہر کرے گی غیرت اور حیاء اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی گھر سے بلا ضرورت بہر نہیں جائے گی اگر آپ کا نفس دھیلا دھیلا سا رہتا ہے اور لمبائی اور مٹائی کم ہے تو تین ہفتے تک لگاتار اپنے نفس کی زیتون کے تیل سے دچ سے پندرہ منٹ تک مالش کریں پھر ریزلٹ دیکھیں اور یاد رہے کہ زیتون کا تیل خالص ہو لوکل تیل نہیں لینا عورت چہنا اور عورت کو چہنا دونوں میں ضرورت اور محبت کا فرق ہے محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک ہی سمت میں ایک ساتھ دیکھنے میں ہے نیک اور خوشبخت بیوی دنیا کی بہترین مطا ہے تم جب تک اپنے آپ سے کامیاب بننے کا وعدہ نہیں کر لیتے تب تک تم کامیاب نہیں بن سکتے پیارے دوستو ہماری حوصلہ اوزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ